موسیقی اور یہ کوتا ہی ہے کیا یہ کوتا ہی یہ ہے کہ ہم ریالائز نہیں کرتے ہم اس بات کا ادراک نہیں رکھتے کہ جو گندگی جو غلازت ہم دھوا میں چھوڑ رہے ہیں چاہے وہ انڈسٹریل ویسٹ کی ہو یا ہمارے گاڑی کے دھوئے کی ہو یا کچرہ جلانے کی ہو یا پھر فصلیں جلانے کی ہو جو فصل کا سٹبل رہ جاتا ہے وہ جلانے کی ہو یہ تمام کی تمام ہوا میں ہی رہتی ہیں اس دنیا سے باہر نہیں نکل جانی سپیس کے اندر نہیں چلی جانی بلکہ اسی دنیا پر رہنی ہے اور ج سردیاں آتی ہیں تو ہوا ہو جاتی ہے اور اس ہوا کی ڈینسٹی کی وجہ سے وہ تمام گرد و غبار وہ تمام دھواں وہ تمام مزی کیمیکلز جو ہم ہوا میں چھوڑتے ہیں وہ وہیں کے وہیں تھم کر رہ جاتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ائر پولوشن باقی سال نہیں ہوتی اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں کہ سردیوں کے اندر ہمیں ائر پولوشن کم کرنی ہے اور باقی سال جو مرضی کرتے رہے ہیں مادر پدر آزادی کے ساتھ ہوا کے اندر گندگی پھیلاتے رہے ہیں اکثر اوقات جو یہ ایک فنومنہ نیا کچھ سالوں سے کچھ ریسنٹلی ڈیولپ ہوا ہے اس کو پانچوہ موسم کہہ کر اگنور کر دیا جاتا ہے اس بات کا ادراک ہونا ضروری ہے کہ یہ پانچوہ موسم نہیں ہے یہ ایک مشکل ہے جو پاکستان پر آن پڑی ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ناگزیر ہے اس کا حل تلاش کیے بغیر ہم سلولی اور گریجلی رفتہ رفتہ اپنی آبادی کو زہر دے کر مار رہے ہیں یہ ہوا اس حد تک پویزنس ہو جاتی ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے اندر اس حد تک پویزنس اور اس حد تک مزی ہوا نہیں ملتی آج کل یہاں ڈاکٹرز اس لیے بھی پریشان ہیں کہ کوئی شخص موکنگ نہ کرتے ہوئے بھی تمباکو نوشی نہ کرتے ہوئے بھی کس طریقے سے لنگز کے عارضے میں مبتلا ہو رہا ہے یا لنگز کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے یہ جو سموگ کا فنومنہ ہے یہ چھوٹے بچوں کی ذہنی نشن اما کے لیے بھی انتہائی مزی ہے اس سے ہارٹ پیشنس سانس کے پیشنس حاملہ خاتین بوڑے لوگ چھوٹے بچے سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جوان لوگ ہیلڈی لوگ اس سے اثر انداز نہیں ہوتے سلولی ان گراجلی ہم تمام لوگوں کو مار رہی ہے لیکن ہم لوگ آج تک اس بات کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے سوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے یہ صرف لاہور تک بند ہے یا لاہور تک ہی ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج کل اسلام آباد میں بھی اور اسلام آباد کے گردونوہ کے شہروں میں بھی یہ سموگ کا فنومنہ بڑے واضح طور پر محسوس بھی کیا جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے مرگلا کی پہاڑیاں نظر نہیں آتی جب یہ سموگ آتی ہے تو اس ففت موسم کا جو کہہ کر نوملائز کرنے کی اس کو کوشش کی جاری ہے اس لانت سے اس ناسور سے کیسے جان چھوڑائی جائے اس حوالے سے آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امران خالد انوائرمنٹ ان کلائمٹ چینج کا دپارٹمنٹ ہے ان کے پاس ان کے زیرنگرانی سڈی پی آئے میں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان نیازی صاحب ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہے سی ڈی اے میں فرزانہ شاہ الطاف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر امران خالد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی یہ جو سموگ ہے بڑی بیسک بات سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی یہاں آنے کی یا یہ فنومن پھیلنے کی یہ ناسور پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں بہت شکریہ انیکہ جو سموگ ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ چیز کیا ہے تو سموگ is representative of air pollution around us جو ہوا میں علودگی ہے جو سارے سال ہمیں disturb کرتی ہے یہ اس کی نشاندہ ہی کر رہی ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں جب تھوڑی سی تھندگ آتی ہے تو سموگ کی ویزیبیلیٹی بڑھ جاتی ہے اس کو temperature inversion کہاں جاتا ہے ایک scientific phenomena ہے لیکن جو air pollution ہے یہ air round problem ہے اچھا اس کے پیچھے اب کیا وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اس میں ہمیں traffic گاڑیوں کا fuel بہت زیادہ ہمارے لیے problematic ہے industrial pollution بہت زیادہ problematic ہے crash کی burning, stubble burning کی بھی بات ہو رہی ہے تو یہ سب جو industry اور development کے ذریعے جو emissions ہو رہی ہوتی ہیں ان کو جب تک ہم address نہیں کریں گے تو یہ air pollution ہمارے لیے problematic issue ہی رہے گا Right Doc صاحب فرزانہ صاحب ہمیں آپ کی طرف آوں گی Environment Protection Agency کے سامنے industries قوانین کی violation کر رہی ہیں وہ filter نہیں لگاتی اور تمام کا تمام مزی مادہ جو ہوا کے اندر حل ہو جاتا ہے وہ سارا کا سارا چھوڑ رہی ہیں without the filters جو کہ requirement ہے فرزانہ صاحبہ ایسا کیوں ہے کیا implementation میں گربڑ ہے کیا کمانین میں گربڑ ہے یا وہ ان industries کے لوگوں کی نیت میں گربڑ ہے یہ implementation کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں ہم کیوں نہیں make sure کر پا رہے ہیں کہ جو انڈسٹریز ایمیٹ کرتی ہیں اپنی جو بھی ایمیشنز ہیں ان کی ان کو make sure کیا جائے کہ وہ filter ہوں تاکہ مزی جو صحت کے لیے مزی چیزیں ہیں وہ ہوا کے اندر نہ آئیں کیونکہ ہوا تو امیر غریب سب نے ایک ہی انہیل کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انیکہ thank you so much ایک تفعہ پھر capital tv نے ایک ایسی issue پہ بات کرنے کی تھانی ہے کہ جو بہت آج کل emerging issue بھی ہے اور شاید ہمارے بہت سارے لوگ اس کو اس intensity سے realize نہیں کر رہے ہیں آپ نے بات کی ای پی اے کے بالکل سامنے یا ای پی اے کے پیچھے یہ انڈسٹریز جو ہیں ایمیشنز کر رہی ہیں تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ main چیز یہ ہے کہ ہماری بہت ساری انڈسٹریز جب establish ہو رہی ہیں یا تو ان کو خود اس بات کی realization نہیں ہوتی ہے کہ at the installment of the other equipment in the industry ان کو اپنے ساتھ ساتھ یہ equipment پہ install کرنے چاہیے جن کے ذریعے ایمیشن کنٹرول ہوتا ہے ایک issue دوسرا issue یہ ہے بہت ساری انڈسٹریز ہماری ایسی ہیں جن میں چمنیوں کے ذریعے اس قسم کے زہریرے دوئیں خارج ہوتے ہیں اور بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جن میں اب جیسے میں marble cutting کی example دوں تو اس کو تھوڑا اور طرح کا mechanism اس میں adopt کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر میں cement industry کی example دوں تو اس میں اور طرح کا mechanism کیا جاتا ہے لیکن primary issue یہ ہے کہ to some extent ہم اداروں کی بھی غلطی ہے کہ ہم اتنے vigilant نہیں رہتے لیکن اس سے پہلے غلطی اس proponent کی یا اس project لگانے والے کی ہے کہ وہ اس بات کو کیوں نہیں priority سمجھتے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے اور ایک ذمہ دار business holder کے ناتے جو ایک انڈسٹری لگا رہا ہے they are the business community our society تو وہ اس میں اس چیز کو کیوں نہیں realize کرتے کہ ہم نے جو یہ انڈسٹری لگانی ہے اس کا impact ہمارے ملک کی environment پہ کیا ہوگا تو یہاں پہ سب سے بڑا فقدان ہے اپنے duties کو realize کرنے کا اپنی responsibility کو سمجھنے کا اور towards state اپنے حق کو ادا کرنے کا جب government نے اتنی بہت ساری چیزوں میں اتنی زیادہ facility دی ہوئی ہے اور خاص طور پہ میں کہوں گی کہ government کا بہت بڑا initiative ہے کہ انہوں نے جو ہمارے pollution control technology devices import کی جاتی ہیں اس سلسلے میں بہت حد تک subsidy دی جاتی ہے اور exemption دی جاتی ہے import duties کی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب انڈسٹری لگ رہی ہے نہیں تو اسی وقت یہ چیز لگائی جائے کیونکہ جب انڈسٹری لگ جاتی ہے اس کے بعد جب ہم یہ چیزیں monitor کرتے ہیں چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد ان چیزوں کو install کرنا modification کرنا آپ کے setup میں change کرنا آپ کے point of exhaust پہ جا کے یہ devices لگانا جو ہے وہ ایک کافی technical چیز بن جاتی ہے پھر میں بات کروں گی کہ اکثر بات کی جاتی ہے اس چیز کو اس طریقے سے بھی جان چھوڑائی جاتی ہے جی technology بہت مہنگی ہے اگرچہ ہمارے پاس ہمارا پرپس نہیں ہے لیکن environment پہ compromise کرنا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے right فرزانہ صاحبہ ارفان نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گی ایک طرف تو stubble burning ہے industrial waste ہے fuel کا مسئلہ ہے دوسری طرف waste management بھی ہے ارفان نیازی صاحب جب environment کی بات آتی ہے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے یعنی دار الحکومت کے اندر اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو باقی شہروں کا تو شاید اللہ ہی حافظ ہو اسلام آباد میں کچھرے کو properly dispose off کرنے کی بجائے یا recycle کرنے کی بجائے جلا دیا جاتا ہے اور یہ اکثر waste management کے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں cda کا environment کا department نیازی صاحب اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں اس کی روک تھام کے حوالے سے کچھ کیا جا رہے ہیں کوئی steps اٹھائے جا رہے ہیں because سردیوں کے اندر تو یہ اور بڑا مسئلہ بند کر سامنے آتا ہے یہ جو اسلام آباد کے اندر آپ نے نشان دہی کی جو industrial pollution ہے اس میں basically یہ cda کا رول نہیں بنتا ہے 1997 کا جو ہمارا act ہے environment pollution کے خلاف اس وہ basically empower کرتا ہے پاک ای پی اے کو environment protection agency جو ہے ہماری اس کو empower کرتا ہے cda نے اپنے regulation بنائے تھے 2009 میں لیکن وہ نافذ العمل اس لیے نہیں ہو سکے کہ environment protection agency جو ہے وہ اپنے اختیارات آگے cda کو تفویز نہیں کرنا چاہتی جس کی وجہ سے جو ہے cda کا اس میں رول جو ہے وہ بہت minimal ہے اس حد تک آپ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ جو cda کا کیونکہ یہ sectors کی جو planning ہوئی ہے وہ cda نے کی ہوئی ہے اور master plan کے مطابق یہ جو i sectors ہیں یہ industrial sectors تھے اس میں بھی جو ہے اس وقت آئی نائن اور آئی ٹین میں ہی major industries ہیں اس میں main polluter جو ہیں وہ steel industry ہے تو steel industry کا اب master plan کیونکہ revise ہو رہا ہے تو غالباً جو ہے اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا جائے اور steel industries کو یا تو شہر سے باہر کہیں منتقل کیا جائے ایک حکومت نے وہاں پہ ان sectors میں ایک اور incentive دیا ہے کہ وہاں پہ آئی ٹی کو بھی as industry جو ہے وہ اس میں غالباً شامل کیا جا رہا ہے تاکہ جو اس طرح کی industries ہیں ان کو ایک option ملے کہ وہ اپنا shift کر لیں دوسری جو ہے less pollutant industries جو ہیں ان پہ اس کو لے جائیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اب جو نیا master plan بن رہا ہے تو امید ہے اس میں یہ incorporate ہو جائیں گی right break کے بعد آئیں گے تو شوک کو continue کریں welcome back after the break break پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وجوہات کیا ہیں smog کی اور اس کو کس طریقے سے cater کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر امران آپ نے پہلے جواب کے اندر یہ بات کی تھی کہ ہاں ہمارے فیول کی quality بڑی خراب ہے اس کی وجہ سے obviously خراب quality استعمال ہوگی combustion engine کے اندر بھی زیادہ ہوگی دھواں بھی زیادہ چھوڑے گی ایسے میں جب ہمارے پاس public transport کا فقدان ہے اور private transport ہی چلتی ہیں جس کے اندر سے زیادہ تر transportation جو ہے combustion engine والی ہے اور زیادہ تر transportation ایسی ہے جو اچھا خاصہ دھواں چھوڑنے والی ہے جو صحیح نہیں جس کی مرمت نہیں کرائی جاتی یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے اس سے کیسے نمٹیں گے آپ جی یہ تو public transportation کی بلکل صحیح بات کی آپ نے ہمارے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ metro tracks بن رہے ہیں لیکن ان کے ہمارے پاس feeder lines نہیں ہیں تا کہ ہم لوگ لوگوں کو جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکیں سو public transportation اس کی لیکن جیسے کہ فیول قولیٹی جب تک فیول قولیٹی ہمارے اس لیول پہ نہیں ہوگی جس طرح کہ یورپین ممالک میں ہے نورث امریکہ میں ہے تب تک ہم اس issue کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے فیول قولیٹی فیول ہے وہ ان سٹینڈرز پہ پورا عطر رہا ہے جو دنیا بھر میں آج کل استعمال کیے جا رہے ہیں ہمارے ہاں جو ڈیزل فیول ہے وہ تو نائنٹی سے پہلے ہی یورپین ممالک میں اس قولیٹی ختم ہو گیا تھا جو ہمارا پیٹرولیم پرڈکٹ ہے جو نارمل کارز میں چلتا ہے وہ یورو ٹو سٹینڈرز ہے جو کہ نائنٹی میں ختم ہو گیا تھا تو یورپ میں آج کل یورو سکس سٹینڈرز کی گاڑیاں بھی ہیں یورو سکس سٹینڈرز کی فیول کولیٹی بھی ہے تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا عمل کرنا پڑے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے it's a matter of will right doc صاحب فرزانہ صاحب میں آپ کی طرف آنگی implementation یقین انہیں بڑا مشکل کام ہے اور گورنمنٹ کے لیے اپنے قوانین کو implement کرنا بہت بڑا چالنج بن جاتا ہے کراچی کے اندر میں فٹنس سٹیفکیٹ کی بات آتی تھی وییکلز کی تو وہ جو ٹرانس پورٹرز ہیں وہ آئیں بھائیں شاہے کرنا شروع ہو جاتے اس طریقے سے ہم شور بہت سارے انوائیمنٹل پروٹیکشن لاؤز کی امپلیمنٹیشن بھی بڑے مشکل ہو جاتی ہے لیکن فرزانہ صاحب کرنا تو ہے کام بھی ناگزیر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگوں کو اپنے رحموں کرم پر چھوڑ دیا جائے اس حوالے سے انوائیمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا کیا لاہ عمل ہے کہ لوگوں کو آگاہ بھی کیا جائے کہ دیکھیں آپ کس قسم کے سانس لے رہے ہیں آپ اصل میں ایک طرح سے زہر اپنے سانس کے ذریعے لے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ سٹک ان کیرٹ والا کام بھی ہو کہ ایک طرف ایمپلیمنٹیشن کے لیے سختی کی جائے تو دوسری طرف انسینٹیوز بھی دیے جائے یہ کیسے ہو سکتا پرنانا صاحب انیکہ یہ ایک بہت ایمپارٹنٹ ایشو اور کنسن ہے کہ کس طریقے سے انوارمنٹل لاس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور سائملٹینیس کون سے ایسے میئرز لیے جائیں جن کے ذریعے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور پبلک پارٹیسپیشن کی آپ بات کر رہی ہیں تو جہاں تک پبلک پارٹیسپیشن کی بات ہے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پبلک پارٹیسپیشن پارٹیسپیشن آف آل سٹیکھولڈرز جس میں ہماری کنسیومر انڈسٹری بھی شامل ہے ہمارے ٹریڈرز بھی شامل ہیں ہماری عوام بھی شامل ہے کوئی چیز بھی کمپلیٹی وہ ایمپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کیا ہماری انڈسٹری کو اس بات کی آگائی ہے کہ انہوں نے کیا چیزیں انسٹال کرنی ہے تو اس میں جب آپ نے کوئی ایپی اے نے کیا میئرز لیئے تو میں فیڈرل انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے لحاظ سے بات کروں اور یہی کام جو ہے ہمارے پروینشل ایپی ایس پی اور باقی سطح پہ بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ مور ارلیس ہمارا قانون سیم ہے اور قانون کو implement کرنے کا ultimate objective ہے ہم نے جیسے اسلامباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کو انڈسٹری پچھلے ایک سال سے ہم نے کافی ایفرٹ کی ہے اسلامباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ساتھ کہ ہم انڈسٹری یونٹس میں مختلف قسم کی ابیٹمن ٹیکنالوجی لگانی شروع کریں میں اس میں کہوں گی کہ ایک سکسس سٹوری ہمارے پاس اس وقت ہے کہ اسلامباد پاکستان انڈورمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اتنی سکسسفل رہی ہے کہ یہاں پہ جتنی سٹیل فرنس تھیں ان سب کے اندر ہم یہ ٹیکنالوجی انسٹال کر چکے ہیں لیکن سائملٹینیوز بہت ساری اور انڈسٹری ہیں جن میں انسٹال کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ میڈیا کے توسط سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ پچھلے ایک سال سے ہم بہت سکسیس فولی یہ پلانٹ ان انڈسٹری میں آپ رہے ہیں اور دے این نائٹ اس کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور تقریباً پانچ ٹن پیور کاربن جو سود کی شکل میں ہوا میں خارج ہو رہا تھا اسلام آباد میں اس وقت نہیں ہے اور اس بات شاہد آپ اس سے گوائی گئی ہے وہ اس لوب میں آجائے اور اس سلسلے میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی میری دو تین دفعہ بات چیت ہو چکی ہے تو اس میں اگلی لاحے عمل یہ ہے کہ ہم ان انڈسٹری کی رینڈم چیکنگ کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپنے قانون کے تحت سیکشن سیکشن کے تحت ان کو انوارمنٹل پروٹیکشن آرڈر ایشو کر کے تو ایک آخری تاریخ ایک آج جو ہمارے پاس بچ چاہتا ہے کہ ہم ان کو سیل کرنے کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ جب کوئی چیز آپ کرتے ہیں تو اس میں تو ریٹ مائندے ہیں چاہے انڈیسٹرل ایسوسییشن ہیں چاہے وہ چیمبر کے لوگ ہیں چاہے وہ انڈیویشویل کپیسٹری میں گروپ آف انڈیسٹریز ہیں تو وہ لوگ آئیں اور مل کے بیٹھ کے ہم اس پہ کام کریں اور باہیمی ملجول کے کام کرنے سے ہی یہ چیز بہتر ہوگی دوسرا ایشو آجاتا ہے عوام کی اگائی تو اس میں ایک اور سیکٹر انڈیسٹریز سے ہٹ کے میں بات کروں گی تو ہماری ٹریفک پولوشن کی بات آجاتی ہے ٹریفک پولوشن میں ہمارا پرابلم ہے ہر انڈویجویل نے رول پلے کرنا ہے میں سلامباد شہر کی اگر بات کروں تو یہاں پہ اس وقت ہمارا ہائیس ریٹ آف انکریز آف ٹریفک کا بن رہا ہے جبکہ یہاں کار پولنگ کا کونسپ تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے اس کے ساتھ کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح سے ہماری ویہیکولر گروت بڑھ رہی ہے اور کچھ پرائیویٹ کمپنیز اس طرح سے اپنی گاڑیاں لانچ کرتی جا رہی ہیں ویڈاؤ لکنگ انٹو دا لوٹ ان دا کیپیٹل سٹی اور ہماری روڈز پہ کتنا اکاموڈیٹ ہو سکتا اور کہاں پہ اکاموڈیٹ ہو سکتا یہ ساری چیزیں وہ پہلے سے کرتے جا رہے ہیں اور دس اینا درست پھر ایک اور ایشو آپ نہیں بات کر رہی ابھی تک جو سالیڈ ویس برننگ جگہ جگہ ہو رہی ہے اس کوڑے کو آگ کون لگا رہا ہے اگر انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں تو کا معاملہ نہیں دیکھنے میں آئے گا لیکن اٹلیسٹ وہ بات غلط ثابت ہو گئے نیازی صاحب امیر نے غریب نے چھوٹے شہر نے بڑے شہر نے تمام نہیں ایک ہی ہوا سے میسانس لینا ہے یہ بات تو کنفرم ہو گئی اسلام آباد کے کچھ سیکٹرز کے اندر بھی جو سی بارے میں سی ڈی ای ان اس پیشلی انوارمنٹ دیپارٹمنٹ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں جو آپ لوگوں کو اپنے قوانین امپلیمنٹ کرنے کے درمیان میں آتی ہیں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو کام کی سٹارٹ سے لے کر تکمیل تک پہنچانے میں پرابلم کرتے دیکھیں اسلام آباد کی جو ابھی آبادی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے خاص طور پہ جو ہمارے سب اربن ایریاز ہیں اس میں جو ان پلین گروت تھی اس کی وجہ سے یہ آبادی کا جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک اضافہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی جو میٹرپولٹین کارپریشن اسلام آباد کا جو سینیٹیشن ڈیریکٹ ریٹ ہے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس جو کچرہ کٹھا ہوتا ہے اس کی مناسب طریقے سے کلیکشن کریں اور پھر اس کی اسی طرح سے ڈسپوزل بھی کی جائے اس سلسلے میں وزیراعظم صاحب کی بھی خصوصی ہدایات ہیں کہ اسلام آباد کو کلین اور گرین کے حوالے سے ایک مثالی شہر بنایا جائے اس میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے اس پہ انیشیٹیو لیا ہوا ہے اور میٹرپولٹین کارپوریشن اسلام آباد نے یہ جو ڈسپوزل آف ویسٹ ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک پی سی ون پہ کام شروع کیا ہوا ہے اس کے لیے جو لینڈفل سائٹس ہیں دو جو تجویز کردہ لینڈفل سائٹس ہیں اس کی فیزیبیلٹی سٹیڈی ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ پروپر ایک سسٹم لیا جا رہا ہے جس میں نہ صرف یہ جو کچھ کٹھا ہوتا ہے اس کی ان لینڈفل سائٹس تک یا آلٹی میں ڈسپوزل کی سائٹس تک منتقلی شامل ہے بلکہ یہ بھی نظام لیا جائے گا کہ اس کی بنیادی سطح پہ جہاں اس کی کولیکشن ہوتی ہے وہیں سے ہی اس کی سیگریگیشن کر دی جائے اور اس میں جو بائیو ڈیگریڈی بل اور نان بائیو ڈیگریڈی بل مٹیریلز ہیں اس کو علیدہ علیدہ کر کے اکٹھا کیا جائے اور اس الٹیمیٹ لوکیشن پہ 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 رائیٹ بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹیو کریں گے بریک 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 پہ جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بے آؤٹ تو ہو جو ہم اس مسئلے سے باہر نکل سکے ڈاکٹر ریمان ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے ہمارا ہمسائے اس کی طرف سے ہوا آتی ہے وہاں سٹبل برننگ ہو رہی ہوتی ہے بلکہ وہاں تو ایڈوائزری جاری کر دی جاتی ہے بھارت مہینوں کے اندر ہوا پاکستان کے رکی ہے ان مہینوں کے اندر سٹبل برننگ کریں یعنی this is a weird thing کیا ہم لوگ یہ سمجھ پا رہے ہیں اور ہمارے ہمسائے سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا میوچول پروبلم ہے اور میوچول پروبلم کو مل کر ہی حل کرنا ہوتا ہے کیا ہماری ابھی کی سیاسی صورتحال دو ممالک کے بیچ میں جو تعلقات ہیں یہ اس بات تک ہم لوگوں کو لے کر جانے دیں گے کہ ہم لوگ انوائرمنٹ کے اوپر جو دونوں ممالک کا مسئلہ ہے اس پر بات کر سکے دیکھیں جی سٹبل برننگ دونوں سائیڈز پہ ہو رہی ہے انڈیا میں بھی ہو رہی پاکستان پولوشن لاہور میں بڑھ گئی لیکن سٹبل برننگ دونوں جگہ پہ ہو رہی ہے انڈیا میں بھی ائر پولوشن میں حصہ دال رہی ہے تو دونوں ممالک نے اگر اس پہ کام کرنا ہے تو اپنے لوگوں کی صحت کے لیے کرنا اپنے بچوں کی صحت کے لیے کرنا اگر ہم لوگ آپ اپس میں یہ تائے کر لیں کہ ہم اپنا خیال کر لیں تو یہ پروblem ریزولف ہو جائے گی پولٹیکل سٹیوئیشن میں اس قسم کیا ہے کہ دونوں موالک دوسرے سے بات نہیں کر رہے لیکن کرتار پھر کا اگزامپل ہے جس میں دونوں موالک نے کہا کہ نہیں ساتھ مل چلتے اور اس طرف بڑھتے ہیں کہ ایک ایسی کو ریزولف کیا جائے تو انوائرمنٹ بھی ایک ایسی چیز ہے شیئر انوائرمنٹ ہے اچھا ایک اور بات پر روشنی ڈال دیجئے عوام کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کون اصل ذمہ دار ہے کون تاہی کدھر سے ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ مسائل کا سامنا ہے اور اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم کوئی لاح عمل نہیں بنا سکے ہم سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کس طریقے سے اس کو ہانڈل کریں دیکھیں کتائی تو ایٹ ایٹ انوائرمنٹ ماہولیات کی باتیں اگر آپ اٹھا لیں تو اس میں بھی ائر پولوشن کی بات کی گئی ہے تو یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنے محول کو تباہ کریں پولٹیکل ویل کا ایک بہت بڑا انصر موجود ہے اس کے اندر ایک ریالیزیشن کی غیر موجود ریالیزیشن کی ایک بہت ضرورت ہے اس وقت اور جب وہ ریالیزیشن آ جائے تو اس پہ پھر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے رائی ڈاک صاحب اچھا فرزانہ صاحب آپ کی نظر میں اس مسئلے کا حل کیا ہے وے آؤٹ کیا ہے اور جب تک وے آؤٹ تک ہم پہنچ نہیں جاتے تب تک ایک عام شہری کرے تو کرے کیا کس جگہ پر جا کر بتائے کوئی ہیلپ لائن جہاں ہم جا کر بتا سکے کہ دیکھیں یہاں کچرہ برن ہو رہی ہے یا یہاں سٹبل برن ہو رہی ہے یا یہاں اس انڈسٹری کا جو دھوائیں وہ ہوا آلودہ اپنا ایک سینیٹیشن کے نام سے ایک ویڈسیپ نمبر دیا ہو ہے اکثر ان کے ایڈ اخبار میں بھی آتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ بھی نمبر موجود ہے اگر آپ کوئی ایکٹیوٹی کہیں ہوتی ایسی دیکھتے ہیں اور اگر آپ ان کو بھیجیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پریکٹیکلی تین سے چار دی دفعہ میں نے اس نمبر پہ دی جی ای کی کپیسٹی میں کال کر رہی ہوں میں نے پکچر اور لوکیشن بھیجی اور وہاں پہ بقاعدہ ایکشن ہویا اور اس کا جواب میں ریسپونس بھی آیا ہے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو کہیں پہ کوئی ایسی وائلیشن دیکھ جنوین کمپلین کرتے ہیں اور اس کمپلین کا حل چاہتے ہیں جیسے ای پی اے کی کوئی ہیلپ لائن تو اس وقت سب سے بڑی ہیلپ لائن تو پرائیم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے پی ایم پورٹل کے ذریعے ہر سٹیزن کو دی ہوئی ہے اور سٹیزن پورٹل ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ جو کمپلین آ رہی ہیں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اور سننے والے بھی کریں کہ ہمارے پاس جو کمپلین آتی ہیں ہم دن رات کام کرتے ہیں اور ای پی اے کے پاس ہفتے میں اگر میں تو ہوں تو اور نہیں تو کم ہنڈر پلس کمپلین آ رہی ہیں جو کچھ سجیشنز ہوتی ہیں کچھ کمپلین ہوتی ہیں اور جن میں جگہ ایڈنٹی فائی کی جاتی ہے تو بہت سارے ہم ایکشن لیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ میڈیا میں شاید ہم اتنے ہائلائٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اداروں کی فرض ہے اور حکومت نے اس کام کے لیے ادارے بنائی ہیں لیکن آپ کا سوال تھا کس کو انفارم کریں تو میں یہ کہوں گی پورٹل پہ بھی انفارم کرنا جو ہے اور ابھی کچھ دن پہلے ہماری کلین گرین انڈکس لانچ ہوئی ہے بہت شہروں کے اندر یہ ویب لانچ کی گئی ہے اور پاکستان کے ہر سٹیزن کے لیے کلین گرین انڈکس ڈاٹ جی وی ڈاٹ پی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے ہر انڈویشل اپنی ایفرٹس کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے ہمیں بتا سکتا ہے کہ کہاں پہ کیا ایشو ہے کیونکہ یہ چیز سمجھ لینا کہ ہر کام حکومت کی ذمہ داری حکومت بھی آپ کی ہے اس لئے ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ مل کے یہ ٹھیک کرنا پڑے گا اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گی آخر میں خاص طور پہ انوارمنٹ کا محکمہ چاہے ای پی اے ہو یا کوئی اور ادارہ ہو جو انوارمنٹ کے سبجیکٹ پہ یا کلائمٹ چینج پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں یومن پارٹسپیشن پارٹسپیشن آف کامن پبلک رائیٹ فرزانہ صاحب ارفان نیازی صاحب درخت لگائیں تو ظاہر ہے انوارمنٹ صاف ہوا صاف ہوتی ہے پولیوشن درخت ہوا سے ختم کرتے لیکن یہاں تو ارفان نیازی صاحب درخت کام نہیں لگ رہے یہ تو اس حد تک آگے جا چکا ہے ہمارے یہاں ٹوین سٹیز کے اندر ٹرائولنگ بہت زیادہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا فقدان ہے کیا اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف کام کیا جائے اور ان ٹوین سٹیز کی ٹرائفک کو کم کرنے کی کوشش کی جائے جو دو شہروں کے بیچ میں سینکڑوں گاڑیاں ایک دن کے اندر آ جا رہی ہوتی ہیں تو اس سے بھی کوئی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان دن ہے پوری دنیا میں تو درختوں کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ ایک ایسے اس میں ہیں کہ جہاں پہ جو موسم ہے وہ پودوں کی گروت کو سپورٹ کرتا ہے اور اسلام آباد میں جو درختوں کا اگر آپ ایریا نکالیں تو وہ فارم آجاتا ہے مین اللہ کا شکر ہے کہ اسلام آباد ایک پلانٹ سٹی ہے اس میں جو آبی نیوز اور روڈز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں وہ آپس میں انٹر کونیکٹڈ ہیں اور اس کے اوپر اگر ایک اچھے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو ڈیزائن کیا جائے اور شہر کے اندر جو یہ چھوٹی گاڑیاں ہیں اس کو یا تو مکمل طور پر بین کر دیا جائے یا جس طرح بار کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ پارکنگ کے اوپر ہیوی ٹیکسز لگا دیے جائیں تاکہ لوگ اپنی گاڑی استعمال کرنے کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں اور شہر کے اندر جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کا داخلہ کم ہوتا جائے تو یہ شہر کی آب و ہوا بہت حد تک جو ہے وہ مثالی ہو جائے گی پورے پاکستان کی نسبت رائٹ ڈاکٹر امران خالی صاحب تینک یو سو مچ ارفان نیازی صاحب آپ بہت شکری آپ نے جوائن کیا فرزانہ شہر تاف صاحب بہت شکری آپ نے ہم جوائن کی نظی ہوا اور فضا سب کی سانجی ہیں کسی کا گھر بڑا ہو سکتا ہے کسی کا چھوٹا کسی کی گاڑی بڑی ہو سکتی ہے کسی کی چھوٹی کسی کے کپڑے مہنگے ہو سکتے ہیں کسی کے رکھئے گا اور اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے لگے گا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میک شور کریں کہ یہ جو دھوان اور فضائی آلودگی ہے جو ہماری طرف سے پیدا ہو رہی ہے کم اس کی اوپر سٹاپ ڈالیں اور یقینا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ تمام کی تمام انڈسٹری جو پاکستان میں چل رہی ہیں ان کو یہ کہا جائے ان کو پابند کیا جائے کہ ہوا کے اندر یا پانی کو آلودہ کرنے والے مادے نہ چھوڑے جائیں نہ ریلیز کیے جائیں کچھ کچھ جگہ سے جس انوائرمنٹ سے آپ کچھ اچیو کر رہے ہیں اس کو کچھ واپس بھی دیں اس کے ساتھ میں اپنے ہمسایہ ملک میں رہنے والے لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی ہماری سیاست ایک طرف ہے ہماری دشمنی یا ہماری دوستی بھی ایک طرف ہے ہمارے سیاستدانوں کی بولیاں بھی ایک طرف ہیں ہمارے مسائل ہیں ہمارا کشمیر کا ایشو بھی ہے لیکن یاد رکھئے کہ تمام ایشو کے ہوتے ہوئے ایسی بات کے اوپر جو میرا اور آپ کا مسئلہ سانجھا ہے اس کے اوپر تو ڈسکشن ہو سکتی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم مل کر کام بھی کر سکتے ہیں اپنے مسائل کو ساتھ ساتھ حل کرتے ہوئے ہم ان معاملات کے اوپر جن کے اوپر ہمارے ڈیڈ لاکس نہیں ہیں ان کے اوپر تو آگے جا سکتے ذرا سوچئے کہ کیا آپ بھی بھارت والے بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لئے ایسی ہوا چھوڑنا چاہتے ہیں جیسی کہ آج کل دہلی کے اندر ہے اسی طریقے سے لاہور کے اندر بھی فضاء آلود ہے اسی طریقے سے پاکستان کی فضاء بھی آلود ہے جس طریقے سے بھارت کی فضاء آلود ہے جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمارے چیلنجز ایک سے ہیں تو معاملات بہتری کی طرف جانا شروع کر دیں گے یہ جو سین آوازیں ہیں میری ان سے درخواست ہیں ان ایکسٹریمیسٹ آوازوں سے نہیں جو کہ پاکستان کے کسی معاملے کے اوپر چاہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہی ہو بات کرنے کو تیار نہیں ہے موسیقی